مہاراشتر کی بات کرتے ہیں مہاراشتر میں کسانوں کو لے کر سرکار کی اور سے ایک نیا فرمان جاری کیا گیا ہے اس سرکاری فرمان کے مطابق جو کسان خاد خریدنا چاہتا ہے اسے پہلے دکان پر اپنی جاتی درج کرانی ہوگی اس کے بعد ہی اسے خاد ملے گی آخر یہ پورا معاملہ کیا ہے یہ خاص رپورٹ دے گی ای پی او ایس یعنی الیکٹرونک پوائنٹ آف سیل آسان بھاشا میں وہ مشین جس میں انداتا اپنی دیٹیل ڈالتا ہے تب اسے خاد ملتی ہے ابھی تک اس مشین میں صرف آدھار اور موبائل نمبر درج ہوتا تھا اور کسان کو خاد مل جاتا تھا لیکن مہاراشتر میں اب یہ مشین کسانوں کی جاتی پوچھ کر اسے خاد دے رہی یعنی کسان جب تک اپنی جاتی درج نہیں کرائے گا اسے خاد نہیں ملے گی سرکار کی اس فیصلے کے بعد کسانوں میں روش ہے کندر سرکار کی اور سے جب بھی کوئی کسان خاد لینے جاتا ہے تو اس کی جاتیاں نکالنے کا ایک نیا طریقہ نکالا ہے کسانوں میں اس پرکار کی جاتی راجکارن ہو گیا تو اس کا پرنیم بہت ہی گمبر ہوگا اس لئے ہم اس پرکار کی جو بھی ایک نئی اکلب دیا لائی ہے سرکار نے اس کا ہم ویروت کرتے ہیں جنرل جسرون سادارن پروورگ اتر ماغاسوارگی پروورگ آنی اسی آنی اسٹی آسے چار پروورگ تیچا مدے سامیل کرنے تالے لہے یا پددتی چا اپ ڈیشن یہ تاستانا کونتیا پروورگاتیل شدکری نیتو ہے ہی شدکریانا ہی دکاندارانا خد ویکری کرتا نا تیام دے ساماویشت کون مغز خد ویکری کرائی چی اے ای پی او ایس مشین میں جاتی درج کرانے والے چار مکھ ورگ ہیں ان میں جنرل او بی سی ایس سی ایس تی ورگ شامل ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں یہ مشین فلحال کام کیسے کر رہی ہے دراصل ای پی او ایس مشین کے سافٹ ویر میں بدلاف کیا گیا ہے سافٹ ویر میں کسان کا ڈیٹا درج کرنا انبار مشین میں جاتی بتانے پر ہی سافٹ ویر آگے بڑھتا ہے سافٹ ویر میں چنیندہ جاتیوں کا آپشن ہی اپلپد ہے جاتی نہ بتانے پر آگے کی جانکاری نہیں بھری جا سکتی کسان کا پیورہ بھرنے کے بعد ہی خاد ملتی ہے نئے نیم سے کسانوں کی مشکلیں بڑھ گئی جاتی نہ بتا پانے والے کسانوں کو فٹلائزر یوریا نہیں مل پا رہا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ای پی او ایس مشین سافٹ ویر میں پہلے کیا نیم تھے اور اب کیا نیم ہیں جاتی بتانا انبار ہی نہیں جاتی درج کرانا انبار خاد کی خرید آسان خاد کی خریداری مشکل آدھار کار موبائل نمبر ضروری کسانوں کو جاتی بتانا ضروری انگوٹھا لگا کر خاد اپلپد انگوٹھا پلس جاتی بتا کر ملے گی خاد کسانوں کے ساتھ جاتی کے آدھار پر بھیدھاو کے اس فرمان کے بعد راجنیتی بھی گرما گئی اس مددے پر مہراشت ویدھان صبح میں وپکش آکرامک ہو گیا وپکش کا کہنا ہے کہ یہاں جاتی پاتی دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ تو جاتی بات کو بڑھاوا دینے والی بات ہو گئی جاتی کا جو ایک ویباد ہے یا جاتی کے جو راجکارن ہے راجنیتی ہے اس میں کبھی بھی شرسر نہ جاتی نہیں ہے یہی بات رہی ہے کہ شاید یہ جو کیندر سرکار ہے ان کو ڈیٹا کلیک کرنا ہو کوئی سٹیٹس ہو تو وہ ان کے سپشٹکر میں آئے لیکن سب سے اہم بات یہی رہتی ہے کہ اگر کسی کو اپنی جات نہ بتانی ہو دھرم نہ بتانی ہو تو ہندوستانی کہہ دے باق ساف ہو جائے گی سب سے بڑا سوال یہ کہ جس دیش میں ہم ایکتا اور اکھنڈتا کی بات کرتے ہیں اس دیش میں یہ جاتی کا کارڈ کیوں کھیلا جا رہا ہے اس سوال سے کسان بھی حیران اور پریشان ہیں سانگلی سیاسیف مرسل ممبئی سے ونوٹ جگدالے کے ساتھ بیرو ریپورٹ نیوز 24 بیرو ریپورٹ نیوز 24